تو دوستو آ جکے ہیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس میرا نام ہے نایت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انساری کی دوستہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے دیش کی جہاں ہر کسی کبارٹے میٹیئر کی دن منائی جاتے ہیں اور اس دیش کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی ٹرافک لیٹ نہیں پائے جاتے ہیں ہمالیہ کے پہاڑوں میں بساک چھوٹا سا دیش جس کا اپیشل نام ہے کینڈم آب بوٹان اور وہاں کے لوگ ڈرکویل کہتے ہیں جس کے معنی ہے ڈریگون کا دوست بوٹان کے کل آبادی کے بات کرے تو یہاں کے آباد نو لاکھ کرید ہیں دیش کے پچاس فیصل سے زیادہ پابلیشن میں پندرہ سال سے چھوٹے بچوں کے ہیں نیچر اور کلچر کے معاملے میں یہ دیش دنیا سے الگ ہے اپنی نیچر اور کلچر کو بچائے رکھنے کے لیے سر دن تل اس دیش نے دنیا سے سنبن نہیں بنائے سن انیس سو اٹھو میں تل بوٹان میں ٹی وی اور انٹرنیٹ چلانے پر بیند سن انیس سو چورکتر میں پہلی بار دیشی لوگوں کو یہاں آنے کا اجازت ملا تھا اور جو بھی لوگ سہودیشیا کے باہر سے آتے ہیں ان سے ڈائی سو ڈالر یعنی انیس ہزار روپے کے قریب ایک دن میں حصول دے ہیں اتنی مہنگائی کی وجہ ہے کہ دنیا سے وہاں لوگ کم آئے اور ان کی نیچر اور کلچر پرزاؤ رہے پتہ ہے آپ لوگوں کو بوٹان کے لوگ پر لگانے کے بہت شوقین ہیں جب وہاں کے کینگ کے گھر بچہ ہوا تو وہاں کے لوگوں نے ایک لاکھ چالیس ہزار پودے لگا کر خوشی کا اصحار کیا تھا یہی ہی نہیں دو ہزار پندہ میں ایک گھنٹے میں پچاس ہزار پلانٹ لگا کر ہالٹرکارڈ بھی بلایا تھا بوٹان کی نیام میں لکھا ہے دیش کے سطح فیسٹ ایریا میں فارسٹ ہونا ضروری ہے اسی لئے یہ دیش دنیا کے واحد کارون نگیٹیو دیش ہے جہاں جنہیں ڈیفرنٹ سورسز سے کارون کو ریوز ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہاں کے پلانٹس وہاں کے فارس کارون اپڈاپس کریں بوٹان میں پلاسٹک لگ، تنباکو پروڈکشن اور تنباکو کے استعمال کرنے پر کمپلیٹ وین لگے ہوئے ہیں دوستو وہیں ہم اس دیش کے جیڈیو پی کی بات کریں تو یہ دنیا کی ریب دشوں میں کلتے ہیں یہاں کے جیڈیو پی صرف دو بلین ڈالر سے ہے جبکہ ہم انڈیا کی جیڈیو پی کی بات کریں تو 3.10 ٹریلین ڈالر سے ہے لیکن آج اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ وکاس کو جیڈیو پی نے نہیں بلکہ وکاس کو یہ لوگ جیئن پی یعنی روس نیشنل ہیپنیس میں نافتے ہیں اسی لئے یہاں کے ایک منسٹری ہے جسے منسٹری آف ہیپنیس کے ہی جاتے ہیں یہ منسٹری لوگوں کے سیٹسفیکشن ڈاٹر اور منسٹری ڈاٹر کو جام کرتے ہیں 2008 کیک سروے کے مطابعہ بوٹان میں نائنٹی ٹو پرسن لوگ خوش پائے گئے تھے جس میں سے 42 پرسن لوگ بہت زیادہ خوشحال پائے گئے اتنے غریب دیش ہونے کے باوجود وہاں کے گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کے بڑی دیکھوال کرتے ہیں بیسک ایڈیوکیشن بیسک ہیلس سیسلیٹیز یہاں بلکل فکری نہیں کچھتے ہیں بوٹان میں کوئی بھی بیگر لوگ نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ڈیگ نہیں مانتے ہیں جس کسی کے بعد بگر نہ ہو وہ سیدے وہاں کے اکھیں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بورنمنٹ اسے پلاٹ دے کر گر بناتے ہیں اگرکلچر وہاں کے لوگوں کی مین پوفیشن ہوتے ہیں شادی کی لیاس سے بات کرے تو وہاں کے ایک عجب رواج ہے دنیا میں شادی کر کے لڑکی کو لڑکے کے گر جانا ہوتے ہیں لیکن بوٹان میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں لڑکے کو لڑکی کے گر جانا ہوتے ہیں کیونکہ بوٹان میں باپ کا سارا جائدہ لڑکی کو ملتا ہے نیکی لڑکے کو وہاں کے لڑکیاں دیشی لڑکوں سے شادی بلکل نہیں کر سکتے ہیں موڈرنیزیشن کے بات کرے تو وہاں کے لوگوں کو موڈرنیزیشن بلکل پسند نہیں ہے وہاں کے کیپیٹل سیٹی ڈیمپو میں کوئی بھی ٹرافک لیٹ نہیں پائے جاتے ہیں ایک بار کوڑن میں ٹیمپو کے ایک جگہ میں ٹرافک لیٹ ڈگوائے ہو تو لوگوں نے گولون سے شکاید کر کے ٹرافک لیٹ کو ہٹوائے تھا بوٹان میں واحد ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پیرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے جو پائیلٹس کے لئے انہی جیلینجنگ ہے دنیا مار میسیری آرکھ ایکسپرٹ پائیلٹس ہی وہاں پہ لینڈنگی اور ٹکک کے اجازت رکھتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چائنگ کو ضرور سبسکرائے کریں موسیقی